کادیانیوں کے فرنٹ مین جنہوں نے جہلم سے کادیان کا دفاع کرنے کی تھان رکھی ہے کبھی ایسا بزون کے چمکا رہے ہیں اور کبھی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں اور کیا اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کادیانیوں کی حمایت کرنے والا جو بڑے عرصے سے کادیانیوں کی حمایت کر رہے ہیں مرزا انجینئر جو ہے وہ کافی عرصے سے ایسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ اس کے دل میں کادیانیوں کے لیے بہت زیادہ نرمی اور نرم گوش ہے اے غلام عمد کادیانی دجال بھی یہ جرت نہ کر سکا اس نے بھی اپنے آپ کو محمد نہیں زل محمد کہا اور ڈرتے ڈرتے مسکینہ آروں نے لکھا ہے اپنے وہ شیطانی خزائن جس کو یہ روانی خزائن کہتے ہیں اس میں اس نے کہا کہ میں جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو نعوذ بللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی ختم نبوت کو نہیں مانتا اس نے کہا آخری نبی وہی ہیں میں ان کے ختم نبوت کے مشن کو جو نبیوں علاقام امت میں ٹرانسفر ہوا ہے اس کے تحت میں ان کا سسٹنٹ بن کے ایک امتی نبی کے حیثیت سے ہوں خاتم نبیین تو وہی ہیں یہ غلامت کادیانی دجال اس کی بھی یہ جرت نہیں آئی کہ وہ کہے کہ میں محمد ہوں یہ نکلے ہوئے سپریم کورٹ میں کیس لڑنے کے لیے کادیانیوں کے خلاف کھورا تو اڈے کا آر نکل دا جسا رہا تھا اس کی وجہ سے پرشان ہے یہ میرے سے یہ باتیں ان کی آپ سمجھ دان نہیں دیکھیں کہتے ہیں کہ جینر صاحب یہی باتیں کر رہے ہیں کہ کادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور میں ختم نبوت کو مضبوط کر رہا ہوں اس کے لیے تو اڈے بابے بھی بلی چڑھ دینے تھے چڑھ جان ہم نے ختم نبوت کا مقدمہ لڑ رہا ہے آج دیکھیں دو تین دن پہلے بھی مناظرہ ہوا ہے وہ کادیانی وہی بار بار لاکے پیش کر رہے ہیں چیستی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ ان کو حاتماؤں پڑھے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ کلمات تو کفری ہیں لیکن اگر کوئی کہہ لے تو ہم اسے پوچھیں گے تم نبی مان کے چیستی رسول اللہ کہہ رہے ہو یا بغیر نبی مان کے اور اگر وہ نبی مان کے کہہ رہا ہوگا تو کافر ہوگا اور بغیر نبی مان کے تو ہم کہیں گے حرام فیل ہے توبہ کرو یعنی جس بات کی تعویل بھی ممکن نہیں ہے اس کی بھی ہے کیونکہ بڑے بابوں کو بچانا ہے اور تمہارے حالہ ظن لکھا ہے کہ تعویل نہیں ہوگی اگر کوئی شخص رسول اللہ کہتے ہیں آپ کو لیکن بلنڈر ہو گیا اس سے چیستی رسول اللہ ایک کتاب تھی تعریف کر گیا ہو ایک ٹکٹ دو دو مزے کر دیں آپ جناب نے یہی فرمایا ہے جو سریحی جو کفریہ عبارت ہے یا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی تعویل نہیں ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج تک انجینئر محمد علی مرزا نے ان لوگوں کی تکفیر کیوں نہیں کی ہے انجینئر صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لکھیں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا میں یہ فتوہ دیتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی مہین الدین چشتی اور باقی جتنے لوگوں کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے کلمن پڑھوائے اپنے ناموں کے اچھا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا کبھی تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں سے ایک کلمہ پڑھوایا ہے اپنے نام کا ہم یہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اس نے کلمیں کو انڈورس کیا ہے گویا کے پڑھایا ہے تم لوگ مناظروں میں دیفنڈ کر رہے ہو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو گویا کے تم پڑھا رہے ہو اور کیا طریقہ ہوتا ہے جب کو دیفنڈ کرتا ہے خواب میں اس میں لکھا ہے بیداری میں پڑھ رہا ہے وہ تو بے اختیار تھا ہم بابی کو نہیں کہہ رہے ہیں بابی کو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں یہ ہمارا کیدہ کہہ حضرت کے کسی مرید نے تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حضرت کے مریدین یہ پڑھتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا دفاع کیوں کرتے ہو وہ تو قادیانی بھی غلام آمد قادیانی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں لیکن اس کے امتی نبی ہونے کا دفاع کرتے ہیں اور تم تانویرز اللہ کا دفاع کرتے ہو